اسلام علیکم سٹودنٹس گریویٹیشن کا قانون یہ جو گریویٹیشن کا قانون ہے یہ ہمیں گریویٹیشنل جو فورس ہے اس کا کنسپ دیتا ہے اور جو ہمارے پاس کولم کا قانون ہے یہ ہمیں الیکٹرک فورس کا کنسپ دیتا ہے اب ہمارے پاس دو طرح کی فورسز آگئے ایک گریویٹیشنل فورس اور دوسرا الیکٹرک فورس اب یہاں پہ دو قویسن آرائز ہوتے ہیں پہلا قویسن یہ ہے کہ یہ فورسز آتی کہاں سے مطلب یونیورس کے اندر یہ مجود ہیں الیکٹرک فورس اور گریویٹیشنل فورس اب پوچھنے والا آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ بھئی یہ فورس آتی کہاں سے اور دوسرا کوسسن اس کے بارے میں یہ جنریٹ ہوتا ہے کہ یہ فورسز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیسے ہوتی ہیں یا کس فارم میں یہ ٹیبل کرتی ہیں یا کس سٹرکچر کی یہ ہوتی ہیں تو وہ جو فرسٹ کوسسن ہے کہ ان فورسز کا اوریجن کیا ہے یہ فورسز جنریٹ کیسے ہوتی ہیں تو اس کا جو جواب ہے وہ ابھی تک فزکس کی ہسٹری کے اندر نہیں آیا لیکن جو ہمارے پاس دوسرا کوسسن ہے کہ یہ فورسز ٹرانسمنٹ کیسے ہوتی ہیں ان کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے تو اس کا کنسپٹ ہمیں مائیکل فرادے نے الیکٹرک فیلڈ کی تھیوری جو ہے وہ جب اس نے دی تو اس سے ہمارا یہ کنسپٹ کلیر ہو گیا کہ یہ جو فیلڈز ہیں فورسز کے یا پھر یہ جو فورسز ہیں یہ کس فارم میں ہوتی ہیں لائنز کی فارم میں ہوتی ہیں اب وہ لائنز کس ٹائپ کی ہوتی ہیں وہ لائنز ایمیجنری لائنز ہوتی ہیں اور یہ بھلا کنسپٹ کس نے دیا تھا مائیکل فرادے نے تو آج ہم نے جس یہ ڈسکس کرنے ہے کہ الیکٹرک فیلڈ کیا ہوتا ہے مین ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہے الیکٹرک فیلڈ گریویٹیشنل فیلڈ ظاہر ہے کلاسیکل کے اندر آئے گا یا میکینکس کے اندر آپ ڈسکس کر چکے ہیں یہاں پہ جسٹ ہم نے الیکٹرک فیلڈ کو ڈسکس کرنے ہیں تو الیکٹرک فیلڈ کو جاننے سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ فیلڈ کیا ہوتا ہے فیلڈ بیسیکلی کسی بھی چیز کے گرد وہ ایریا ہے جس کے اندر وہ چیز کسی بھی چیز کو اپنی طرف کھینچ سکے یا اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی گریفت ہو اس فیلڈ کو ہم کیا بولتے ہیں اس چیز کا فیلڈ وہ کہلے گا اس ایریے کا ہم کیا بولیں گے اس چیز کا فیلڈ کھین گے جیسے مثال کے طور پر ہم بات کر لیتے ہیں پاکستانی قوانین کی تو پاکستانی قوانین کہاں تک لاغو ہوتے ہیں پاکستان کے اندر اگر ہم پاکستان کی بانٹری سے باہر چلے جائیں گے تو کیا وہاں پہ پاکستانی قوانین لاغو ہوں گے ایسا نہیں ہوگا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی قوانین جو ہیں وہ اس بانڈری کے اندر جو ہے وہ لگتے ہیں پاکستان کی جو بانڈری ہے لہٰذا پاکستان پاکستانی قوانین کا فیلڈ کہلائے گا ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں مختلف جو اس کی ٹائپس ہیں فیلڈ کی ایک ہوتا ہے الیکٹرک فیلڈ ایک ہوتا ہے گریویٹیشنل فیلڈ اور دوسرا میگنیٹک فیلڈ ٹھیک ہے جی اب گریویٹیشنل فیلڈ کے بارے میں آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں یہاں پہ جسٹ ہم نے الیکٹرک فیلڈ کو ڈسکس کرنے میگنیٹک فیلڈ آنے والے لیکچرز کے اندر آپ کو بتا دے جائے گا ٹھیک ہے جی الیکٹرک فیلڈ کیا ہے تو الیکٹرک فیلڈ بسیکلی کسی چارج کے گرد وہ ایریا ہے جس کے اندر یہ چارج کسی دوسرے چارج کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے یا پھر کیا کر سکے ریپیل کر سکے اس ایریا کو ہم اس چارج کا فیلڈ کر لیتے ہیں جیسے لیٹ کر لیتے ہیں بھئی یہ آپ کے پاس کوئی چارج ہے ٹھیک ہے کیوں پوزٹیو آپ کہہ لیں تو اس کے گرد یہ والا ایریا ہم کنسائنڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ والا جو ایریا ہے اس کے اندر اگر کوئی دوسرا چارج ہم رکھتے ہیں تو اس چارج کو یہ والا چارج یا تو اپنی طرف کھینچ لے گا یا پھر کیا کرے گا اس کو ریپیل کر دے گا لیٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم چارج رکھتے ہیں یہ والا کیوں نوٹ ٹھیک ہے جی تو اب دیکھیں یہ کیوں ہے اس کو کیوں پوزٹیو کہہ لیں یا کیوں کہنا چاہیے جیسے آپ لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ کیوں ہے اس کے گرد یہ فیلڈ ہے اگر اس فیلڈ کے اندر آپ کوئی دوسرا چارج رکھو گے تو یہ چارج کیا کرے گا اس کو یا تو اٹریکٹ کر لے گا یا پھر اس کو کیا کر دے گا ریپیل کر دے گا لیکن اگر ہم اس چارج کو یہاں پہ لکھ دیں ادھر رکھ دیں اس چارج کو تو کیا یہ والا چارج اس کو اٹریکٹ یا ریپیل کرے گا ایسا نہیں ہوگا یعنی کہ ان دونوں چارجز کے درمیان اٹریکشن اور ریپیلشن اس وقت ہوگی جب ہم اس چارج کو اس چارج کے فیلڈ کے اندر رکھ دیں گے تو یہ بہنا جو area ہوگا یہ کہلائے گا اس charge کا field اور اس کو ہم بولتے ہیں electric field اب electric field intensity کی بات کر لیتے ہیں یعنی کہ electric field کی شدت کیا ہوتی ہے تو بھائی کسی بھی charge کے electric field کے اندر کسی بھی point پر جتنا electric field ہوگا یا جتنی force ہوگی electric force وہ اس point کا جو ہے وہ اس point پہ کیا کہلائے گی electric field intensity کہلائے گی یعنی کہ کسی بھی point پر electric field کی مقدار کو ہم کیا بولتے ہیں electric field intensity بولتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ electric field intensity let کر لیتے ہیں دو ہوگی ٹھیک ہے جی اس کے نیوٹن پر کولم اس کو کہلیں اچھا let کر لیتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ چلے جائیں تو یہاں پہ دو نہیں ہوگی چونکہ ہم charge کے قریب جا رہے ہیں اس لیے یہاں پہ electric field کی شدت کیا ہوگی زیادہ ہوگی یعنی کہ یہاں پہ let کر لیتے ہیں 6 نیوٹن پر کولم ہوگی اگر ہم یہاں پہ چلے جائیں تو یہاں پہ کتنی ہوگی let کر لیتے ہیں یہ 20 نیوٹن پر کولم ہوگی دیکھو چار کے قریب اگر ہم ہوں گے تو وہاں پہ electric field کی شدت زیادہ ہوگی یعنی کہ وہاں پہ electric field intensity کتنی ہوگی 20 ہوگی اگر ہم چار سے تھوڑا دور ہیں تو وہاں پہ یہ کتنی ہوگی 6 نیوٹن ہوگی یہ جسٹ ایسی میں سمجھا رہا ہوں example کے طور پہ بس آپ نے یہ یاد رکھ لینا ہے کہ اگر ہم چارج کے قریب کوئی پوائنٹ لیتے ہیں تو اس پوائنٹ پہ electric field intensity بہت زیادہ ہوگی اگر ہم کوئی پوائنٹ چار سے دور لیتے ہیں تو وہاں پہ electric field intensity کیا ہوگی کم ہوگی تو electric field intensity کے اب definition کر سکتے ہیں electric force per unit charge ٹھیک ہے جی electric force per unit charge is called electric field intensity کہ unit charge پر عمل کرنے والی electric force electric field intensity کہلاتی ہے یہ electric field کے شدد کہلاتی ہے اس کو ای سے ظاہر کرتے ہیں electric field intensity کو ہم کسے ظاہر کرتے ہیں ای سے اور جیسے کہ اس کی definition ہے force per unit charge یعنی کہ اس کو ہم لکھیں گے f over q naught q naught basically unit charge ہے unit charge مطلب one column charge ٹھیک ہے جی اگر ہم یہاں پہ اس کی value put کریں تو e ہمارے پاس ویسے آ جائے گا اور f کے بارے میں ہم نے پڑا تھا کہ یہ ہوتا ہے one over four pi epsilon naught q1 q2 یہاں پہ q1 q2 نہیں ہے بلکہ q اور q naught ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ کے لکھ دیں گے q1 کی جگہ پہ q لکھ دیں گے اور q2 کی جگہ پہ q naught آ جائے گا over r square تھا ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ہم نے f کی value put کر دی اور بٹے کے نیچے کیا آ جائے گا q naught ایک q naught اس q naught سے cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس electric field کتنا آئے گا ہمارے پاس electric field intensity جو ہے وہ آ جائے گی one over four pi epsilon naught یہ q کیونکہ یہ والا q naught تو اس سے cancel ہو گیا نا تو یہ ہمارے پاس بچ گیا q over r square بس electric force اور electric field intensity کے اندر یہ فرق ہے ان کے فارمولے کے اندر کہ یہاں پہ force کے اندر دو چارجز ہوتے ہیں q1 q2 ٹھیک ہے لیکن electric field کے اندر ایک ہی چارج ہوگا کیونکہ electric field ایک چارج سے منسلک ہے اس کے لئے دوسرے چارج کا ہونا لازمی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہ ہمارے پاس electric field آ گیا اگر آپ اس کو ویکٹر فارم میں لکھنا چاہیں تو ساتھ میں unit ویکٹر لگا دیں one over four pi epsilon naught q over r square اور یہاں پہ r کیا پائے گا اور یہاں پہ ہم کیا لگا دیں گے ویکٹر لگا دیں گے یہ اس وقت ہوگا جب کسی بھی پوائنٹ اور چارج کے درمیان کوئی میڈیم نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی میڈیم ہے تو یہاں پہ جیسے force کے اندر ہم نے یہاں پہ epsilon r لگایا تھا تو یہاں پہ بھی آپ کیا کر دیں گے epsilon r لگا دیں گے تو آج کے لیکچر کے اندر جسٹ آپ کو یہ بتانا تھا کہ electric field کیا ہوتا ہے next lecture بہت ایم ہوگا ہم electric field کی direction ڈسکس کریں گے اس کا structure پورا ہم نے study کرنا ہے تو وہ لیکچر آپ کے لئے بہت ایم ہوگا آج کے لیکچر کو یہی پہ ختم کرتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے یہ سارا آپ نے ہومورک کے طور پہ بھی کرنا ہے اور یہ ہومورک آپ کا live session کے دران وہ چیک کیا جائے گا اللہ حافظ